حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو عجر اور شہرت کی نیت سے جہاد کرتا ہے اس کے لیے کیا عجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی عجر نہیں اس شخص نے تین مرتبہ یہی بات دورائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہتے رہے اس کے لیے کوئی عجر نہیں پھر فرمایا اللہ عز و جل ایسا عمل قبول کرتا ہے جو صرف اس کے لیے خالص ہوتا ہے اور جس کے ذریعے اس کی خوشنودی تلاش کی جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مر گی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میں تیرے دل کو غنہ سے بھر دوں گا تیرے ہی محتاجی دور کر دوں گا اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو تجھے مصروفیت میں بھسا دوں گا اور تیری محتاجی بھی دور نہیں کروں گا دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے زندگیوں کو سواری چانتے